موسیقی اثر کیا ہو رہا ہے کیوں کیوں بیچ رہے ہیں آپ یہ تو شاید ریزن بتانے ہی پڑے گا آج فیننس منسٹر صاحب کو کہ آج ان پی ایسیوز کو ایک کے بعد ایک سارے پی ایسیوز جو اتنی مشکلوں سے بنے تھے اور جو پبلک سیکٹر ہیں جہاں پر کی شرول کاس شرول ٹرائبز بیک ورڈ کلاس ان سب کے ریزرویشن ہوتے ایک فکسٹ ایمپلائیمنٹ کا ایک سورس ہوتا ہے اس کو آپ آج ختم کر رہے ہیں تو ہم یہ کیوں نہ مان لیں کہ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی ایک بار یہاں آئی تھی اس نے ٹیک آور کر لیا پوری ہندوستان کو اپنے بزنس کے ہی تھرو کیا تھا آج دو تین آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح یہ سارے پرائیوٹ پی ایسیوز تو انہی کو دے رہے ہیں ان کو ہی ہنڈ آور کر رہے ہیں تو اس کے بعد وہ کنٹری چلائیں گے آپ کے ہاتھ سے یا ہمائے ہاتھ سے تو نکل چپی ہوگی کہیں گے تو وہی لوگ چلائیں گے وہ چاہیں گے تو ہوائیزاز چلے گا وہ چاہیں گے تو شپنگ کورپرشن چلے گا وہ چاہیں گے تو تیل ملے گا وہ چاہیں گے تو چلے گا وہ اگری کلشن چلے گا وہ اوپر decide کریں گے آپ نہیں decide کریں گے نہ ہم لوگ decide کریں گے تو ایسی grave situation پہ آج اس دیش کو ہم لوگ لانے کے لئے آج آ گئے ہیں تو اس کے لئے کچھ سوچنا پڑھ گمبیرتا سے آپ کو سب کے ساتھ چرچا کر کے اس سے نکلنے کا طریقہ سوچنا چاہیے نہ کی کہ ہم اپنی پروپٹی بیچ کر کے آج آپ کے پاس جو کرجہ آپ کے اوپر چاہتا جا رہا ہے اس کو ادا کرنے کی بات کریں آج بینکس جو ہیں آپ کے بند ہو رہے ہیں بینکس میں پیسہ آپ کے پاس ہے بینک انٹریسٹ دیتا ہے بینک سے کوئی کرجہ نہیں لے رہا ہے کرجہ نہیں لے رہا ہے تو ان کو انٹریسٹ ملنے ہی رہا ہے دیر نوٹ گیٹنگ دیر انٹریسٹ دو بینکس سلولی سلولی لائک انپی ایس یہ بینک بھی بند ہو رہے ہیں بینک آپ نے جب بینک ڈوبنے لگے ان کو آپ نے اچھے بینکوں میں مرچ کر کے اچھے بینکوں کو بھی ڈوبو دیا اور اس کا طریقہ نکال لیا ڈوبو ہونے کا تو دی ایشو ہے آپ کہتے ہیں کہ انڈسٹریز انڈسٹریل گروت نہیں ہو رہا انڈسٹریل گروت بہانے کوشش کر رہے ہیں انڈسٹری کا گروت کہاں سے ہوگا جب کنزیومر نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کورپیٹ ٹیکس کم کر دیا آپ نے انڈسٹریز جو کی منفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں ان کا ٹیکس آپ کم کر رہے ہیں جس سے لوگ منفیکچر کریں منفیکچر کس کے لئے کریں گے جب کنزیومر ہوگا تب تو منفیکچر کریں گے آج ساری انڈسٹریز ون بائی ون بند ہوتی جا رہی ہیں جتنی منفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں بند ہوتی جا رہی ہیں پاور سیکٹر کی سچویشن یہ تھی کہ ہمیشہ ہم لوگ پاس پاور کم ہوتا تھا پروڈکشن ہم لوگ جتنا کرتے بڑھاتے آتے تھے اس کنٹری بڑا رہا تھا گروہ ہو رہی تھی پاور پروڈکشن کی لیکن پھر بھی شارٹ پڑتی تھی کیوں کیونکہ انڈسٹریز بڑھتی رہتی تھی انڈسٹریز گروہ ہو رہی تھی لوگوں کی ڈیمانڈ چل رہی تھی پاور شاٹیج ہو رہی تھی آج کے روز پاور انڈسٹریز بند ہو رہی ہے پاور جو پروڈکشن انڈسٹریز وہ بند ہو رہی ہیں اس لئے بند ہو رہی ہیں کیونکہ پاور کوئی لینے والا نہیں پاور لے گا کون جب انڈسٹری ہے نہیں جو پاور کہاں سے لے گا تو ان ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے جو آج انیمپلائیمنٹ ہے جو فارمنگ سیکٹر ہے جب فارمنگ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ پریشان ہے شیڈول کاز شیڈول ٹرائبز جو لوگ جو گریب آدمی خاص طور سے جو کی ان سب چیزوں جن کی طرف آپ تو دیش بھکتی ہے بہت چھی بات دیش بھکتی ہونی چاہیے آپ کہتے ہیں ہم گنیز ورلڈ میں جاتے ہیں دیا جلا کر کے لیکن پیسہ کس کا خرچہ ہو رہا ہے پیسہ تو ہم لوگوں کا ہو رہا ہے تو آپ جس گریب آدمی کو آپ دے سکتے ہیں اس کو آپ چائنہ سے لاکے دیپک جلا کر کے گنیز ورلڈ میں جاتے ہیں آپ یہاں کے کماروں سے دیپک بنوا لیتے ہیں تو شاید کچھ گریبوں کا بھلا ہو جاتا ان کیا کچھ دیپک جل جاتا دیوالیگ میں اندھیرہ نہیں رہتا لیکن اس کی جگہ آپ چائنہ سے لاکر کے بتی جلاتے ہیں لائٹ جلاتے ہیں سامان جلاتے ہیں یہاں کی انڈسٹریز کو آپ کنارے کر رہے ہیں تو میرا صرف آپ کے مادہم سے ان سے یہ کہنا ہے کہ اپنا ایکسٹرا ویگنز ختم کریں تھوڑے خرچہ کم کریں خرچے کم کر کے فوکس کریں آج موڈیز نے ان کی ریٹنگ انڈیا کی گرا دیئے تو اس پہ دھیان دے کہ ایسی سچویشن آج آ گئی ہے اس سے زیادہ اور ورس آ جائے گی تو کیا ہوگا یہ کب تک میڈیا کے سارے چلیں گے میڈیا کو پیسہ کتنا دیتے ہیں ایک بار یہ بھی آکڑا آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ میڈیا میں کتنا پیسہ ایڈورٹیزمنٹ میں میڈیا میں کتنا ایڈورٹیزمنٹ میں پیسہ خرچہ ہوتا ہے اور ان کو ایڈورٹیز کرنے کے لئے دیتے ہیں ہر چینل میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس چیٹ کا اس چیٹ کا یا سینٹر کا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اور اس کے بعد پورے دن پھر وہ چاہے مہاراشت ہو چاہے کوئی ہو یہ جو چرچہ ایکنومک کی میڈیا میں نہیں دکھے گی میڈیا میں کہیں پر اس کی چرچہ نہیں ہوگی میڈیا میں کھالی وہی چرچہ ہوگی جو آپ چاہتے ہیں دکھانا تو کب تک دکھوائیں گے کب تک لوگوں کو آپ من بھٹکا کے رکھیں گے جو گریب آدمی جس کا جو بھونک سے مر رہا ہے جو انیمپلوئیڈ ہے جو آج ترہ ترہ کی ایکٹیوٹیز میں انوارڈ ہو رہا آج لوٹ ہو رہی ہے ڈکارٹی ہو رہی ہے آج ایکسٹورشن ہو رہا اس کے پیچھے کارم کیا ہے انیمپلوئیمنٹ تو انیمپلوئیمنٹ اگر آپ نہیں ختم کریں گے تو اس طرح سے خالی میڈیا کا استعمال کر کے یا اور طریقوں سے استعمال کر کے لوگوں کا من بھٹکا کر کے دھیان بھٹکا کر کے آپ زیادہ دن میں ہی چل پائے گا اس پہ گمبیرتاز دیکھنا چاہیے آپ نے ریفارمز کچھ لائیں جی ایسٹی وغیرہ میں آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ریفارمز اگر آپ لائیں وہ انیمپلوئیمنٹ وہ بھی رہیں وہ گراؤنڈ لیول میں آپ کے عدیقاری کس طرح سے اس کو انیمپلوئیمنٹ کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اس دیکھ ساتھ میں اپنی بات سباب کریں